بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں ایک بڑا یمی سا ڈیزرڈ لے کی آئی ہوں جس کا نام ہے ٹرکیش رول یہ بہت ایزی اور بہت مزے کے بنتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس یہ دیکھیں میں نے دودھ رکھا ہوا ہے اوپا اگر آپ کے پاس ایک ہے بڑی تو ٹھیک ہے میرے پاس ایک بہت بڑی تھی اور ایک درمیانے سائز کی بھی نہیں تھی یہ میں نے دو میرے پاس ٹرے ہیں ایسی ٹرے مجھے چاہیے اسے میں نے یہ بڑی چوز کی ٹھیک ہے اس کو گریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چارہ طرف اچھی طرح اسے گریز کر لیں گے اب یہ دونوں ٹرے گریز ہو گئی ہیں اب یہ کوکونٹ پورڈر ہے یہ ہم ایسے اوپا سے چھڑکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوکونٹ کی ٹھیک ہے دودھ ہمارا اچھی طرح بوائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم بنانے لگے ہیں ونیلا پوٹنگ اب اس میں چینگیں ڈالوں گی میں ایک گلاس ہے میرے پاس لیکن میں پورا نہیں ڈالوں گی ہاپ ڈالوں گی تقریبا پھر ہم چیک کر لیں گے کہ میٹھا زیادہ نہ ہو جائے اندازے سے مکس کر لیتے ہیں یہ میرے پاس کونٹ پور ہے تقریبا میں نے چار پانچ چمچ لگا لیں وہ میں نے دودھ میں ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے گرم ہم تھنڈے دودھ میں نہیں ڈالنا اگر آپ تھنڈے میں ڈالیں گے تو یہ آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس کو مکس کرنے میں اور وہ آپ کو لگے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکس کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم بند کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس دیکھیں یہ ایسے ٹھیکنس ہوگی اور میں اس میں تھوڑا سا بنیلا سے سٹالوں گی کچھ ڈروپس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے ہلکا سا ٹھیک ہے ابھی بہت گرم ہے اب یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے اس کی ایر نکال دی ہے ابھی میں نے فریج پہ نہیں رکھا اب اس کو میں اس کے اوپر سلو سلو کر کے ایسے کر کے ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہم نے ڈال دیا ڈال کے سپیچلا سے ہم اس کو برابر ایک جسہ برابر کر دیں گے سلو سلو آپ نے چمچ کو چلانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ نے اس کو ایک لیئر بنا لے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اب میں دوسرے کا بھی اس طرح ہی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ملے پاس ایک پیکٹ کریم ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی چینی کیونکہ ہم ڈیزرٹ بنا لیں اس نے بیٹھا ہونا چاہیئے بس اندازے سے تقریبا میں نے دو چمل ڈالیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیئے اور اب اس کو کریں گے پیٹ تھنڈی کریم آپ نے یوز کرنی ہے گرم نہیں ٹھیک ہے یہ تھنڈی تھی تھوڑا سا میں نے بیٹ کیا ہے اور یہ میرے پاس کلر ہے آپ کے پاس جو بھی گھر میں اویلیبل ہے گرین ہے ییلو ہے میں تھوڑا سا اس میں ریڈ ڈالوں گی چند ڈروپس پھر ہم دیکھیں گے کیا کلر بنتا ہے تھوڑا سا نا یہ لائٹ ہے ہلکہ سا کچھ کچھ ڈروپس پہیں اور ڈال دوں گی پنک کلر کرنا ہے اچھے کہ ہم اس کو بیٹ کریں گے جب تک یہ تک ہو جائے گی پھر میں بند کریں گے میں نے کریم کو بیٹ کر لیا اور کلر بھی ہمارا پینک ہو گیا اور یہ میرے میں نے جو بنایا تھا وہ پوڑنگ بنائی تھی وہ بھی تھنڈی ہو گئی ایک گھنٹا میں نے رکھا اب میں اس کے اوپر اس کی ایک لیئر لاؤ گی ٹھیک ہے یہ مزیدار سے ہمارے ٹرکش رول ریڈی ہو جائیں گے پہلے میں یہاں لگا کے سپیچلا سے اس کو ایکس کریں گے سپیچلا سے اس کو اچھی طرح لگا دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری کریم بھی لگا لی اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو کریں گے سائٹ پہ ایک گھنٹا ایسے اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں پہلے ہم نے سائیڈ اتارنی ہی اس کی ٹھیک ہے یہ ہم نے سائیڈ اتاری ہی یہ دیکھیں ہمارے ٹرکش رول ریڈی ہیں مزیدار سے ابھی اور ٹھنڈے ہوں گے اور زبدست ہوں گے میں نے آپ ویڈیو دکھانے کے لیے اس کو بس تھوڑی دے رکھا اور اب یہ اور تھنڈے ہوں گے تو بلکل سٹے ہو جائیں دیکھیں جی آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میری ریسپی آپ کو چی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی